وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کون کون تیار ہے ہمارے نبی بولو نا مصطفیٰ کا دامل ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامل اللہ کی قسم ہمارے نبی جب عمر ان کی تھی بارہ سال بولو نا عمر کتنی تھی وہ پہلا سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام کا کرنے والے کس کا کرنے والے مکہ مکرمہ سے شام آواز دو ساتھ میں بولو مکہ سے شام اور آپ کے ساتھ میں آپ کے چچا بھی ہے ابو طالب ہے اچھا اور ان لوگوں کا ایک لمبا چوڑا کافلہ ہے ابو طالب بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے لیکن ہمارے نبی کے عمر کتنی بارہ سال ابھی نبی نبوت ملی نبوت کونسے سال میں ملی چالیس سال کی عمر میں آپ غارِ حیرہ میں تھے حضرت جبریل آئے اور آپ کو نبوت کی بشارت دی اور قرآن پاکی آیت اتری اقرآ باسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق اقرآ ربک اللہ دی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم چالیس سال کے عمر میں غارِ حیرہ میں آپ کو نبوت ملی لیکن میں جو واقعہ بتا رہا ہوں کونسے سال کا سفر میں کون ہے چچا ابو اچھا یہ لوگ جب مکہ سے نکلتے تھے تو مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان آتا تھا مکہ اور شام کے بیچ میں ایک بڑا میدان اتنا بڑا میدان کہ سارے کافلے والے وہی آرام کرنے کے لئے رکھتے تھے وہی ان کا پڑاؤ ہوتا تھا وہی رات گزارنا ہوتا تھا وہی کھانا ہوتا تھا وہی پینا ہوتا تھا اچھا وہ میدان ایک طرف تھا اس میدان کے سامنے ہزار چھوٹی چھوٹی جوپڑیاں بنی ہوئی تھی جو اس زمانے کے راہیب رہتے تھے اس زمانے کا جو مولویوں اس کو کیا کہتے تھے راہیب اور ان مولویوں کا یعنی ان راہیبوں کا جو سردار تھے ان کا نام تھا بوہی را کیا نام تھا بوہی بوہی را ان کا نام تھا اس کی جو کٹیا تھی اس کی جو جھوپڑی تھی وہ بالکل الگ اور وہ کبھی باہر نہیں آتے تھے کیونکہ ہزار ہزار خادم ہوتے تھے وہ صرف آواز دیتے تھے کسی خادم کا نام لیتے وہ ان کو کھانا بھی پہنچا دیتے پانی بھی پہنچا دیتے سارا انتظام کرتے وہ بوہی را راہیب جو تھے نا ان کی عمر اسی سال کے اوپر تھی کبھی اپنی کٹیا کے باہر نہیں آتے چلو یہاں سے مکہ سے یہ کافلہ چلا کہاں جانے والا شام آتے راستے میں پڑھاؤ ڈالنے کا تھا صاحب نے پڑھاؤ ڈالا اپنا سامان ایک طرف کیا اور کہا کہ چلو رات بھی یہاں گدارنا ہے شام کا ٹائم تھا کہا یہی پر کھانا بھی ہوگا یہی پر پانی بھی ہوگا یہی پر نہانا دھونا بھی ہوگا یہی پر ہمارا آرام کرنا بھی ہوگا اور اتفاق سے آواز ہے جیسے انہوں نے اپنا پڑھاؤ ڈالا اتفاق سے آواز آئی اوہ بڑے راہیب اپنی کٹیا سے باہر آگئے وہ بہائرہ راہیب اپنی کٹیا سے باہر آگئے وہ ہزار جو تھے نا راہیب وہ سب کھڑے ہوگئے کہ یہ کبھی اپنی کٹیا سے باہر نہیں آتے یہ اسی سال کے اتنے بڑے بزرگ کبھی باہر نہیں آتے وہ باہر کیوں آئے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے ان کو پوچھے وہ بہائرہ راہیب چلتے 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 یہ کافلے کے پاس آئے اور سوال پوچھا محمد کون ہے بولو اسلام ہمارے نبی کے عمر کتنی لی کہا محمد کون ہے تو سب نے کہا کہ یہ یہ ان کے قریب گئے کہا ان کا نام محمد ہے سب نے کہا ہاں کہا یتیم ہوں گے ان کے اببا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے کہا کہ ہاں یتیم ہے بتاؤنا ہمارے نبی یتیم تھے کے نہیں ارے بولو نا ہمارے نبی پڑو نا اللہ نے فرمایا بہائرہ راہیب آئے کہا یہ محمد کا محمد کا یتیمے کا یتیمے کہا کس کے ساتھ میں آئے ان کا پرورش کرنے والا کون تو چچا ابو طالب نے کہا کہ میں ہوں بس قریب آئے اور چھا وہ ہزار وہ بھی آگئے کون وہ راہیب بھی آگئے بلکہ جو دوسرے کافلے والے تھے وہ بھی آگئے جو سب کو یہ تھا بہرہ آگئے جو کبھی اپنی کٹیا سے باہر نہیں نکلتے کبھی اپنی خانکہ سے باہر نہیں نکلتے وہ پورا مجمع جم گیا بہرہ راہیب نے کہا یہ جماعت کے امیر کون ہے تو ابو طالب نے کہا میں ہی امیر ہوں اور میں ہی ان کا چچا ہوں کہا کل دوپہر کا کھانا میرے دسترخان پر ہوگا بس اتنا بول کر وہ چلے کون وہ بہرہ راہیب چلے یہاں تو جب وہ گرب منظر ہو گیا کوئی محمد کو گلے لگا رہے کوئی محمد کا مسافہ کر رہے کوئی محانہ کا کر رہے کوئی ان کے سر پر آت پھیر رہے اور سب کافلے والے آکے پوچھتے بھائے محمد کونے ارے وہ بہرہ کن کو ملنے آئے تھے ارے کن کی دعوت پر آئے تھے کیسے اپنی کٹیا کو چھوڑ کر آئے بس بات ہوتی تھی محمد 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 بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دوسرے دن صبح میں باقی لوگوں نے کہا ہم کو اجازت نہیں ہے صرف یہ کافلے کو یہ کافلے میں جو پچیس چھبیس آدمی ہیں ان کو کھانے کی پرمیشن ملی ہے وہاں پر تو انہوں نے مشورہ کیا صبح میں سب ناہ لیا دھو لیا اچھے اچھے کپڑے پہ لیا بہرہ کے کھانکہ میں جانا ہے ارے ان کے کھانکہ میں آج تک کوئی گیا نہیں ہے مکہ والا جتنے لوگ یہاں سفر کرتے کبھی کسی نے ان کے کھانکہ میں پاؤ نہیں رکھا ہم کو وہاں کھانے کی دعوت ملی ہے لیکن مشورے میں تیہ ہوا کہ ہم سب چلے جائیں گے تو ہمارا سامان کون سمبھالے گا ہمارا سامان رکھا ہے ہمارے جانور رکھے ہمارے کپڑے رکھے اور وہ لے کے جاتے تھے دینار اور دیرم رکھے وہ سب کون سمبھالے گا مشورے میں تیہ ہوا کہ محمد کو سنبھالنے کے لئے بٹھا دیا جائے محمد کو سنبھالنے کے لئے بٹھا دیا جائے باقی ان کے ساتھ میں ایک دو کو اور رکھا جائے اور مشورے میں تیہ ہو گیا انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے عمر کتنی تھی کہا محمد یہ سارا سامن آپ کو سنبھالنا ہے اونٹ آپ کو سنبھالنے اور یہ دینار اور دیرم آپ کو سنبھالنے اور فکر مت کرنا ہم کھانا کھائیں گے اور کھانا لے کر آئیں گے وہاں کھائیں گے اور ٹیفل آپ اس کی فکر بلکل مت کرنا ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ آپ لوگ جاؤ وقت ہو گیا یہ لوگ گئے اور ہاں 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 وہ بہیرانے جو دسترخان بھی جایا بولو سبحان اللہ بھائی جس کے ایک ہزار خادم ہوں گے وہ دسترخان کیسا ہوگا دسترخان پر کسمہ کسمی چیزوں کو رکھا گیا شام کے پھل اور مدینے کی کھجورے اور مکہ کا سامان ساب کچھ دسترخان پر موجود تھا اور کھانا لگ گیا ابھی سب کو کھانا شروع کرنا تھا لیکن وہ بہیران اندر کٹیا میں سے آوے دیرے سے بہیران کٹیا میں سے آئے اور یوں دیکھا اور کہا میرے اللہ کی قسم کوئی کھانا نہیں کھائے گا محمد کہا ہے کہا کہ سامان سنبھال رہے بس بہیران کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہا تم کو تھوڑی دعوت دیئے ان کی وجہ سے تم کو دعوت دیئے تم کو گائے کی دعوت دیئے تم میں سب برابر ہے ان کی وجہ سے تم کو دعوت دیئے اور جن کی وجہ سے تم کو روٹی ملنے والی ان کو چھوڑ کر آئے ہو اللہ کی قسم کوئی ایک لکمہ نہیں کھائے گا جاؤ جب تک محمد نہیں آئیں گے میں بہیران بھی اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پڑھاؤں گا اب تو کیا شان ہوگی ہے چچا ابو طالب دھے اور جا کر کہتے ہیں محمد بلا رہے کہا نہیں سامن سنبھال رہے پھر کہا چچا نے چلو نا بھتیجے بلا رہے مجھے نہیں آنا میں سامن سنبھال رہا وہ چچا نے کہا بھتیجے نہیں آوگے ایک بات معلوم ہے محمد کے صدقے ہی روٹی ملتی ہے ہماری روٹی بند ہو جائے گی تو پھر ہمارے نبی اٹھے اور کیا شان کے ساتھ ہمارے نبی گئے اور دستر کھان پر کھانا کھانا شروع ہوا جیسے دستر کھان پر کھانا کھتم ابو حیرہ راہیب نے کہا آئے میرے محمد آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے پہلا جملہ کہا حَذَا رَسُولُ رَمْبِ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حَذَا رَسُولُ رَمْبِ الْعَالَمِينَ کہا میرے اللہ کی قسم سارے جانوں کے پیدا کرنے والے نے اگر اپنا آخری نبی بنایا تو اسی محمد کو بنانے والے ہیں اب سب کے حواس اُڑ گئے کہ یہ تو نبی بننے والے ہیں وہ سارے کافلے والوں کو معلوم ہوا سارے راہیبوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو نبی جو آخری نبی وہ آگئے بولو آخری نبی محمد ہے آگئے تو کسی نے ہمت کر کے کہا آپ یہ بتاؤنا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی بننے والے ہیں وہ بوہیرہ نے کہا کل شام سے میں دیکھ رہا ہوں کیا کہا کل کیا دیکھ رہا ہوں وہ بوہیرہ راہیب نے کہا کل شام سے میں یہ نظارہ کر رہا ہوں یہ محمد جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آسمان کی ایک بدلی بھی ان کے ساتھ ساتھ میں چلتی ہے یہ جہاں جہاں قدم بڑھاتے ہیں ان کے قدم سے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں یہ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ درخت جن کو سلام کرے پتھر جن کو سلام کرے آسمان کا بادل جن پر چھا جائے نور کے قطرے جس کے قدم سے ٹپکے اور وہاں نے کہا سارا مجمعہ غوڑ سے ان کے چہرے کی طرف دیکھو دیکھتے جاؤ گے اللہ کا بنایا ہوا یہ نور کا چہرہ نظر آتا جائے گا اور سب نے غوڑ سے دیکھا تو آپ کو معلوم ہیں سب کی زبان سے یہی آواز نکلی ہاظر رسول رب العالمین یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نبی آ گیا ہے میرے دوستوں وہ بہائرہ راہیب نے پھر گلے لگائے محمد کو اور کہا میں نے کتابوں میں پڑھایا آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کا نام محمد ہے آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں چالیس سال کے عمر میں آپ کو نبوت ملے گی بہائرہ نے کہا میری عمر 80 سال کی ہو گئی شاید میں اور نہیں جی ہوں گا لیکن اگر جی گیا تو سب سے پہلے مکہ آ کر تمہارے ہاتھ پر میں ایمان قبول کروں گا میرے دوستوں ان کی تمنہ رہ گئی بہائرہ کی وہ نہیں آئے انتقال ہو گیا ہمارے نبی کے ہاتھ پر ایمان ارے بولو نلی ایمان ایمان ہمارے نبی کے ہاتھ پر اور ہم کو وہ نبی مل گئے بغیر مانگے بغیر مانگے نبی مل گئے اور ہم کو جتنی ٹھوکر ماننی نبی کو ماننے یہ مولانا پڑھتے ہیں تیبا کی گلیا زمزم کا پانی دونوں کا دروازہ تو ہمارے لئے بند ہیں کون عمرے پہ جا رہا ہے کون جائے گا کون حج پہ جائے گا تیبا کی گلیوں پر بھی مصطفیٰ ناراض ہے دروازہ بند زمزم کا پانی اور کعبے کا دروازہ بند دارے میرے پیاروں مکہ کا دروازہ بند ہو گیا مدینہ کے دروازہ بند ہو گیا ہمارے ملک کی کتنے اللہ کے گھر بند ہو گئے مسجدوں میں جمعہ اور عید ختم ہو گئی لیکن ہم کو نبی سے محبت نہیں آئی نا چلنا ہے مولانا بہت چلنا ہے یہ لوگ بہت چلنا ہے محمد کے ملک سے اکسیجن آ گیا چاچا سکول والے صحیح ہے نا شاکیل بھائی جنید بھائی بہت چلنا ہے محمد کے ملک سے اکسیجن آ گیا محمد کے ملک سے اکسیجن آ گیا میں نے کہا اللہ کی قسم آ گیا ہمیں تو وہ ملک بھی محبوب ہے یہ ملک بھی محبوب ہے ارے محبوب کے ملک سے محبوب ملک میں اکسیجن آیا ہمیں بہت خوش ہی ہوئی لیکن اکسیجن ابھی آیا چودہ سو سال پہلے محمد کے ملک سے دھاڑی آ گئی موبائل کے اوپر محمد کے ملک سے اکسیجن آ گیا اتنے ٹینکر آ گئے اور اتنے ٹینکر پشتیکر لگا دیا اور اتنا ایسا ہوا اتنا ویسا ہوا اکسیجن بھیجنے کے لیے یہاں ان میں گورنمنٹ پوچھنے آئی تھی کہ ہم اکسیجن بھیجیں سابر پوچھنے آئی تھی مدینے کی سعودی گورنمنٹ آئی تھی انڈیا گورنمنٹ آئی تھی جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا اس کی فکر کرتے ارے اکسیجن ابھی آیا چودہ سو سال پہلے داڑی آ گئی ہے میرے دوستوں میرے نبی کا چہرہ آ گیا چودہ سو سال پہلے ہمیں مشوا کرنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو پانچ نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ماں کا حق ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے باپ جنت کے دروازہ ہے وہ بتایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو زکاة کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو روزے کا طریقہ بتایا گیا چودہ سو سال پہلے ہم کو کپڑا کیسا رکھنا وہ طریقہ بتایا گیا جو کر سکتا تھا اس کے جنا سے اٹھایا اور اکسیجن کے فکر میں لگا ہوا ہے کس کو بے وکوف بناتے ہو یا ڈھومکائی کو کرتے ہو محمد کے ملک سے اکسیجن آیا محبوب کے ملک سے اکسیجن آیا تو محمد قیامت میں اکسیجن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے لیکن تیرے چہرے پہ داڑی تھی یا نہیں تھی وہ پوچھیں گے تو نے فجر کی نماز پڑی یا نہیں پڑی وہ پوچھیں گے